بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے ہم ویورز امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ خوش ہوں گے آبات ہوں گے اللہ پاکہ آپ سب لوگوں کو خوش آباتک ہے آمین آج میں بنانے جا رہی ہوں گاجرے میتھی گوشت جو کہ بہت ہی مزیدار بہت ہی رزیز بنے والا ہے تو جلدی سے سب سے پہلے آپ میری چینل کو سبسکرائب کر لیں اگر آپ لوگوں نے بھی تک میری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا سردی کی مناسبت سے بنا رہی ہیں تو یہاں پر بھی میں نے سیزنل ویجیبل ہے گاجرے جو ہے وہ بہت ہی فائدہ مند ہوتی ہیں اور میتھی بھی بہت ہی ہمارے لئے فائدہ مند ہے تو آپ لوگ بھی یہ جو ہے گاجرے میتھی گوشت جو ہے یہ ضرور بنائیں ضرور ٹرائے کیجئے اور جاکہ نینا آپ سب لوگوں کو بھی یہ بہت پسند آنے والا ہے تو لیچی ہم سٹارٹ کر لیتے ہیں تو سب سے پہلے میں نے یہاں پر ایک گٹھی پیاس کی لئی ہے اور سیون فیفٹی گرامز یہ مٹن کا گوشت ہے تو میں نے بلکل بونلس لیا ہے آپ کی مرضی ہے آپ ہڈی والا بھی لے سکتی ہیں تو مٹن کے گوشت کو اچھی طرح دھوکر میں نے واش کر لیا ہے اور یہاں پر پیاس جو ہے آپ اس طرح باریک باریک سلائسز میں کر لیجئے ایک گٹھی پیاس کی ہے تو سب سے پہلے ہم پریشر ککر میں یہ پیاس جو ہے گٹھی ڈال لیں گے اور ساتھ ہی ہم اس کے اندر دو بڑے سالن والے چمچ جو ہیں وہ گھی کے وہ اس میں میں نے شامل کی ہے آپ چاہیں تو آئل میں بھی پینا سکتی ہیں یہ تو اس کو ہم ہلکا لائٹ براؤن سا کر لیں گے پیاس کو یہاں تقریباً ایک کلو کے قریب گاجریں ہیں ایک گٹھی میتھی کی لے لیں آپ ہری میچنس میں شامل ہوں گی یہ پیسے وے مثالیں ہیں اور گوشت ہے تو یہ سب چیزیں جو ہیں بنا کر ہم مزیدار سا کچھے میتھی گوشت جو ہے وہ ریٹی کریں گے تو یہاں پر ہم نے پیاس کا جو ہمیں کلر چاہیے تھا وہ لائٹ براؤن سا وہ ہو کیا ہے تو اب ہم اسٹیچ پر آ کر مٹن کے گوشت کو وہ ٹال لیں گے اور تقریباً دو سے تین منٹ تک ہم اس کی بھنائی کر لیں گے اور ساتھ ہی ہم نے لسن پیسا ہوا وہ شامل کر لینا ہے تو اس طرح کی دو بڑے چمچ جو ہیں وہ ہم پیسے ہوئے لسن کے وہ اس میں شامل کر لیں گے پیسے ہوئے مثالیں وہ ہم شامل کر لیں گے نمک 1 ٹیبل سپون پیسے لال میٹرے 1 ٹیبل سپون دھنیا جو ہے 1 ٹیبل سپون سے تھوڑا کم ہوگا اور حلدی جو ہے 1 فور ٹی سپون ہو لے لیچے تو یہ سب مثالیں جو ہیں وہ ہم اس کے اندر گوشت میں شامل کر لیں گے اور تقریباً 3 سے 4 منٹ تک ہم نے میٹیم فریم پر اس کی اچھے سے بھنائی کر لینی ہے تھوڑا تھوڑا آپ اس کے اندر پانی شامل کرتی جائیے اور بھنائی کرتی جائیے تو ہم اس کی اچھے سے بھنائی کر لیں گے نیکس ٹیچ پہ ہم آ کر اپنے گوشت کو جو ہے وہ گلا لیں گے تو ہم نے پریشر میں پانی اتنا ڈالنا ہے کہ ہمارا گوشت جو ہے تقریباً 15 منٹ کے لیے اچھے سے گل جانا چاہیے تو 15 منٹ سے ہم لگا دیں گے پریشر اور پھر ایک طرف ہم اپنی سبسی جو ہے وہ اس طرح آپ گاجروں کو شیپ میں گاٹ لیں اور پتیاں جو ہے میتھی کی وہ بھی اس طرح دھوڑ لیجئے اور اچھے سے سب چیزوں کو ہم دھو کر واش کر لیں گے تو آپ سبسی جو ہے یہ میتھی کی پتیاں جو ہیں یہ اچھے سے دھو کر واش کیا کریں کھلے پانی سے دھویا کریں یہ دیکھئے جی تقریباً 15 منٹ سو چکے ہیں اور ہمارا گوشت جو ہے وہ اچھے سے گل چکا ہے اب اس ٹیچ پر آ کر ہم گاجریں ڈال دیں گے اور میتھی جو ہم نے دھو کے رکھی ہوئی ہے وہ بھی ہم اس کے اندر ساتھ ہی شامل کر لیں گے اور اچھے سے ہم اس کو اوپر نیچے کر کے مکس کر لیں گے اور ساتھ ہی اس میں تقریباً میں نے دو ہری میچیں وہ اس میں شامل کی ہیں تو آپ کی مرسی ہے آپ اس کے اندر ہری میچیں کم زیادہ کر سکتی ہیں تو اس کے اندر میں نے دو ہری میچیں جو ہیں وہ اس طرح آپ موٹی موٹی کٹنگ کر لیں اس کی اب تقریباً 10 منٹس کے لیے ہم ہنی ڈال کر اس کو رکھیں گے گوکر میں اور دیکھئے 10 منٹس ہو چکے ہیں اور ہمارا جو ہے گاجریں میتھی جو ہے گوشت بھی سب اچھے سے گل چکا ہے تو اس میں بھی تھوڑا تھوڑا پانی ہے تو وہ بھی ہم اس کو مزید جو ہے پانی کو کشک کر لیں گے اور اچھے سے اس کی بھنائی ہم جو ہے وہ گڑھنے کے میڈیم فلیم پر تقریباً 5 ڈو 10 منٹس کے لیے اور بھنائی کرنے کے بعد 1 ٹی سپون کے قریب آپ اس کے اندر گرم مثالہ ہو شامل کر دیجئے ماشاءاللہ الحمدللہ گاجریں میتھی گوشت بہت اچھے سے ریڈی ہو چکا ہے بہت ہی لذیذ بہت ہی مزیدار بنا ہے تو آپ بھی اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کیجئے بلکل ایسے ہی بنائیں تو آپ کی بھی ریسپی جو ہے وہ بہت ہی لذیذ اور مزیدار شکرین بہنے والی ہے تو بھنائی کرنے کے بعد یہاں پر میں نے 1 ٹی سپون جو ہے کرم مثالے کا وہ شامل کیا ہے تو اگر آپ لوگوں کو میری ریسپی یہ پسند آئی ہے تو اس کو لائک کیجئے شیئر کیجئے کومنٹ سیکچن میں مجھے ضرور بتائیے کہ میری یہ ریسپی جو ہے گاجریں میتھی گوشت کی یا آپ لوگوں کو کیسی لگی ہے اور میری چینل کو جلدی سے سبسکرائب کر دیجئے چلیں جی اللہ پاک آپ سب لوگوں کو خوش آباد دکھیں آمین اللہ حافظ